اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں آج آپ کے لئے جو ویلو لے کر آ رہا ہوں یہ بہت جو ہے وہ ایفورمیٹیو ہے اور سپیشلی انہین ورکرز کے والے سے بہت سے ایفورمیٹیو ہے میرا ویلو لگ کا جو آج کونٹنٹا وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے جرمانے ہیں جس کی وجہ سے آپ کوریا میں آپ کو وہ ہوئے ہو تو آپ جو ہے وہ کوریا میں واپس نہیں آسکتے تو بعض دفعہ بہت سارے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ صحیح تو بتاتے نہیں کسی کو تو جب دوستوں سے پتا چلتا ہے تو ان کا جب ویزا جو ہے وہ رجیکٹ ہوتا ہے تو میسی سے یا تو دوستوں سے پتا چلتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کوریا میں آتے ہیں یا پھر دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کے روڑو رائیگولیشن جو ہے وہ آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو فالو نہیں کریں گے تو وائلیشن کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا جو خمیاسہ ہے وہ بکتنا پڑتا ہے یا تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں یا پھر آپ پہ الگیشن لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کو مزید جو بینیفیٹ ہوتے ہیں اس کنٹری کے حوالے سے وہ چاہے ویزا اکس ٹینشن کے ہو یا کچھ دوسرے بینیفیٹ ہو تو پھر وہ آپ کے سامنے وہ جو وائلیشن ہے وہ آیا تھی ہے تو آپ کے جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں جس کے ویسے آپ کو وہ بینیفیٹ وغیرہ نہیں مل سکتے اگر آپ کو وائلیشن کرتے ہیں ایمیگریشن کی وائلیشن کرتے ہیں صحیح ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو پہلا ویزا ہے چار سال دس مینے کا ان لوگوں کے لیے ہے سپیشل پھر وہ دوبارہ اکسٹینڈ نہیں ہوتا آپ جب پاکستان میں جا کے اس کو دوبارہ اکسٹینڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وائلیشن جو ہے وہ کیونکہ نوڈ کی ہوتی ہے انہوں نے تو وہ آگے آیاتی ہے تو پھر وہ آپ کا ویزا اکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اچھا جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سے جرمانی ہے جس کے ویزا سے وہ آپ دوبارہ نہیں آسکتے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اگر ایمیگریشن کو دو دوبارہ وائلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ دوبارہ کوئیہ نہیں آسکتے جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پاسپورٹ جو ہے وہ بنوایا ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس کے وہاں بھی انفارم نہیں کیا یہاں سے جب آپ کوریا سے پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس کو آپ میں نوڈ کروانا ہوتا ہے ایمیگریشن میں تاکہ وہ اپ ڈیٹ کریں آپ کے پاسپورٹ کو یہ میرے ساں لڑکے کو جنمانا ہوا تھا میری فیکٹری میں جو لڑکا تھا اس کو یہ جنمانا ہوا تھا اس نے یہاں سے پاسپورٹ بنوائے لیکن اس نے ایمیگریشن میں اپ ڈیٹ نہیں کروایا تو اس کو دس لاکھ روز جنمانا ہوا تھا صحیح ہے تو میں کیونکہ پاکستان سے بنوائے آیا تھا جب میں چھوٹی گیا ہوا تھا تو جب پاکستان سے بنوائے آتے ہیں تو پھر بھی آپ اتیادتاً جو ہے وہ اپ ڈیٹ وہاں پر انفارم کر دیا کرے تاکہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائے لیکن کیونکہ آپ پاکستان جب بنوائے آتے ہیں تو آپ میں ٹریول کر کے کوریا میں دوبارہ انٹر ہونا ہوتا ہے تو آپ کا آٹومیٹک بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن اتیادتاً یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے ان کو انفارم کر دیا کریں اچھا ہی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ایمیگریشن ہے اس کو دو دفعہ وائلیٹ کیا ہے جس میں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے دوسرا ہے کہ پھر بھی کوئی دو سی دفعہ بھی کر رہا آپ ایسا کرتے ہیں نہیں بتاتے پھر بھی آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کوریا دوبارہ واپس نہیں آسکتے اچھا ہی دوسرا ہے کہ اگر آپ کو پانچ لاکھ سے اوپر جرمانہ ہوا ہوا ہے ایمیگریشن میں وہ نوٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بے شک آپ نے پی بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کوریا واپس نہیں آسکتے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا صحیح ہے اچھا جی تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سمٹم ایسا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ کے فیکٹیاں جو ہیں وہ سیزن وائز ہوتی ہیں یا بھی سمٹم سچڈے کو کام نہیں ہوتا کام کام ہو جاتا ہے تو دوست کہہ کرتے ہیں باہر جا کے آرابائٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو اگر آرابائٹ آپ نے لگائی ہے اور آپ کے جس کورڈ میں آپ کی سیدری فیکٹی کی آتی ہے اسی کورڈ میں جو جس کے پاس آرابائٹ کر گیا ہے اس نے اپنے سابچے سے جو ہے وہ آپ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہیں تو تب بھی آپ کے لئے یہ پرابلم جو ہے وہ بن سکتی ہے تو تیسرا یہ ہے کہ ویدوٹ لائسنس اگر آپ جو ہے وہ کوریا میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ موٹ سائیکل ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی اس سے اوپر جو کوئی بھی گاڑی ہو تو تب بھی جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ پولیس والے آپ کو روک لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ کیونکہ وہ وائلیشن ہوتی ہے وہ آپ کا نوڈ کیا جاتا ہے تو وہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ دوبارہ کوریا نہیں آسکتے یا پھر آپ نے ڈرنک کیا ہوا ہے شراب وغیرہ پی کے آپ ڈرائیو کرتے ہیں تب بھی جو ہے یہ وائلیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے اور آپ دوبارہ کوریا نہیں آسکتے اچھا جی تیسرا یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ نے آپ کو کوئی وائلیشن ہوئی آپ سے ٹھیک ہے تو آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا جیسے کوئی جرمانہ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے پے کر دیا آپ کا کوئی مسئلہ حل بھی ہو گیا تو یہ پرابلم اس طرح ہوتی ہے کہ پھر آپ کا جب آپ کبھی ای سیون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کے کیونکہ یہ وائلیشن نوڈ کی ہوئی یا امیگریشن ہے تو پھر آپ کے پوائنٹ کٹ ہو جاتے ہیں اس میں سے تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیار رکھیں کیونکہ آپ کوریا میں رہتے ہیں میں دوبارہ آپ کو بول رہا ہوں کہ پانچ لاکھ سیمپل چیز ہے پانچ لاکھ سے اوپر اگر آپ کو جرمانہ ہوا ہے کوریا وہ امیگریشن میں نوڈ ہے تو آپ کوریا دوبارہ واپس نہیں آسکتے تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیار رکھا کریں یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ بہت زیادہ نوڈ کی جاتی ہے پاکستان نہیں ہے یہاں پہ یہ بہت زیادہ نوڈ کی جاتی ہے کیونکہ کوریا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں صحیح ہے جو ہے وہ کہیں پہ نہیں لگے ہوئے تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کا سٹلائٹ سسٹم ہے آپ کی سیم میں کاروں میں بلیک باکس لگے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹریس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی وائلیشن آپ کر گئے ہیں تو وہ نوڈ ہو جائے گی اگر وہ نوڈ ہو گئی اور آپ کے وہاں پہ امیگریشن نے نوڈ کی ہوئی ہے بے شک آپ نے جرمانہ پہ بھی کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ مشکل بن سکتی ہے تو اس چیز کا خاص طور پر خیار اکھا کریں جہاں بھی جائیں ریگریشن جو ہے اس کو فالو کیا کریں اور سم ٹائم جہاں پہ ہوتا ہوتا نا آپ بائی جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں بھی دوڑ لسانسا کہتے ہیں جی چلو کوئی بات نہیں نزدیک تو جانا ہے میں نے مارڈ پہ تو جانا ہے ٹھیک ہے تو میں بائیک لے جاتا ہوں تو آپ کے پاس لائیسنس تو ہوتا نہیں بائی کا تو جب آپ جاتے ہیں کئی پہ آپ کو پولیس والے نے روگ لیا تو وہ وائلیشن ہو جاتی ہے وہ آپ کو جرمانہ کر دے گا تو جب جرمانہ ہو جائے گا آپ کو تو یہ آپ کا امیگریشن نوڈ کر لے گی اور جب بھی آپ کہیں بھی کوئی بینیفیٹ کوئی اس طرح کا ویز اکس ٹینشن ہو یا اس کے علاوہ کوئی بینیفیٹ ہو کوئی ٹیکس کے معاملے میں تو یہ وائلیشن آپ کی نوڈ کی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کو بلکل بھی بینیفیٹ یہاں ویز اکس ٹینشن جو ہے وہ نہیں دے گے تو ان چیزوں کا خیار رکھیں اپنا بھی بہت سا خیار رکھیں نئی ویلوگ نئی انفرمیشن کے ساتھ میں آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گا میرا جو چینل ہے وہ کامشاہ کوریا ویلوگ ہے اور نئی آنے والے سبسکرائب کریں جو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کیا کریں دوسرے دوستو تک بھی انفرمیشن جو ہے وہ پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے اپنا بوسا کے آرکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے باہر